احمد خان سیال جناب محمد خان ڈہا صاحب ڈہا صاحب کہاں پہ ہیں جی اپنی سیٹ پہ آئیں ڈہا صاحب جناب محمد خان ڈہا صاحب کا مائی کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بجٹ اس سال کا دیا گیا ہے یہ ایک کسان کے لیے بھی اور بہت سے سیکٹرز میں اس کا فائدہ ہوئے گا کیونکہ پچھلے پانچ سال یہ جو پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور عمران خان نیازی نے جو ملک کی تباہی کی دور میں پی ٹی آئی کے دور میں تو ملک کو نیگٹیو ایکانومی کی طرف وہ لے گئے بیفور کوویڈ بھی اور آپ یہ دیکھیں کہ کوویڈ پھر گزرا تو مگر جو ایکانومی کو ڈیکلائن پہ لے گئے تھے اس میں ایکانومی خراب ہوتی گئی اور بہت سے بزنسز انیمپلائیمنٹ ہوئی اور ایک سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت سے جان چھٹی تو یہ اب بجٹ ایک بہتری کی طرف اور بہت سے ریلیف کی طرف بجٹ ہے اور اس میں بہت سے پبلک سیکٹر ڈیویلیمنٹ پروگرام میں دیئے گئے ہیں نئے اور آنگوئنگ سکیمز میں پھی جس میں ہائر ایڈوکیشن کو فوکس کیا گیا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ایڈوکیشن ہمارے ملک کی بیس بنائے گیا جس سے سارے سیکٹر ڈیویلپ ہوئے گیا اسی لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے نشیستوں پر تشریف رکھے ہائر ایڈوکیشن کے ریفرنس میں خانے وال جو کہ ساؤتھ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ بوئی سکاؤٹ کیڈٹ کالیج کی ضرورت ہے وہاں پہ کوم سیٹ یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ایڈوکیشن کے بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور باقی ڈسٹرکٹ سے بھی ادھر لوڈا آکے پڑھ سکتے ہیں تشریف رکھیں اپنے اپنے نشیستوں پر جی پلیز تشریف رکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز ایک ہونیوریبل میمبر جو ہے ایڈوکیشن کے پاس جناب جی جاری رکھے یہ جو یونیورسٹیز اور کالیج پہلے ہمارے وہاں ڈسٹرکٹ کھانے وال میں اس بڑے سکیل پہ نہیں ہیں تو اگر یہ دونوں وہاں پہ بنایا جائیں یہ ہائر ایڈوکیشن کو کہا جائے اس کے علاوہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں تھی تو میاں شباشیف صاحب نے ایگری کلچر یونیورسٹی کا سب کیمپس نشتر میڈیکل کالیج اور ڈگری گورنمنٹ کالیج مخدومپور کا کہا تھا وہ بھی اگر ہو جائیں تو بہت علاقے کو فائدہ ہوئے گا اس کے علاوہ تحصیل عبدالحکیم کا یہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے ویسے جو بہت سے سکولرشپ پروگرام اور ایوارڈ پروگرام گورنمنٹ نے دی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے تاکہ انکریج ہوں جو سٹوڈنٹس نہیں افورڈ کر سکتے وہ پڑھائی کی طرف اور ہائر ایڈوکیشن اچیف کر سکیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بڑا اچھا انیشیٹیو دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ نے سکولرشپ اخوان سٹوڈنٹس کو دی ہیں تین ازار کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ اخوانستان کا شہریوں کا خیال رکھا ہے یہاں تک کہ جب سیونٹی نائن میں اخوانستان پہ ایک ہمسائے ملک نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو ملینز میں اخوانی وہاں سے بھاگے اور پاکستان نے انہیں یہاں پہ پناہ دی اور وہ پڑے لکھے بڑے ہوئے تو ہم نے ہمیشہ اخوانستان کا خیال رکھا ہے ان کے سٹوڈنٹس کا اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایڈوکیشن انسٹیوٹس اور پروگرام کے لیے فنڈز دیے گئے ہیں تو یہ بجٹ میں تعلیم کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے اس میں میں چاہوں گا کہ اگر یہ آئی ٹی اور سائنس اس پہ بھی بہت زیادہ کوئی ہمارے سپیشلائز انسٹیوٹس بنے پاکستان میں کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ بہت سے ملکوں کی دوسری ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہے اور اب بہت سے بڑے بزنسز جو ہیں وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں سائنس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہیں ہائی ٹیک انڈسٹری تو ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے ہمیں آئی ٹی اور سائنس کی بڑی ضرورت ہے تو اس کی بہت سپیشلائز یونیورسٹری بنائی جائیں اور تاکہ ہم ایڈوانس انڈسٹری کی طرف آئیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیس سالوں سے ہمارے پر لوکل اسیمبلی پلانٹس گاڑیوں کے آگئے ہیں مگر ابھی تک وہ لوکل منفیکٹرنگ نہیں کر سکرے ہمیں یہ تعلیم کے جو بڑے بڑے ادارے بنے کے انڈسٹری کے ایڈوانس انڈسٹری سے ریلیٹڈ وہاں سے سٹوڈنٹس بہت سا انپوٹ دے سکے گئے تاکہ ہم لوکل منفیکٹرنگ کی طرف آئیں اور یہ جیسے ایکسپورٹس ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کو فوکس کیا جائے انہیں سپیشل انٹرسٹ ریٹ دیا جائے بینیفٹس دیا جائیں تاکہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں کیونکہ فورن ریزروزی سے جو حالات پچھلے کافی سالوں میں پاکستان نے فیس کی ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ فورن ریزروز کا آ رہا ہے تو اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں اس کے لیے ایکسپورٹس پہ جتنا فوکس ہو سگیں لوکل انڈسٹری کو ٹریڈر ایکسپورٹس کی طرف انہیں انکریج کیا دے اور یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے سپیشل ایکنومک زون اور سپیشل ٹیکنالوجی زون اور یہ جو کائبر ہے یہ نیچے آنا چاہیے کیونکہ بزنس کے لیے بہت سے بزنسز کو سٹارٹ اپس کے لیے خاص طور سے بینکس کی ضرورت ہوتی ہے اور کائبر اس وقت بائیس کے قریب جل رہا ہے پلس اس کے ساتھ بینک کا بھی بہت ہائی ریٹس چل رہے ہیں پہلے اگر بینکس ایک دو پرسنٹ چارج کرتے تھے اس وقت وہ چھے آٹھ پرسنٹ چارج کر رہے ہیں تو کسی بھی بزنس کے لیے فلورش کرنے کے لیے اتنا ہائی انٹرس ریٹ بہت ٹاف ٹائم ہوئے گا تو اگر یہ کائبر نیچے لائے جائے پلس انٹرس ریٹس بینک کے فورس کیے جائیں کے نیچے ہیں تاکہ بزنس ایکٹیوٹی بڑھے اور لوکل انویسمنٹ اینڈ کرے جو ایک چیز میں توجہ دلانا چاہوں گا کورٹن جو تھی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مین ہمارا کورٹن سوئنگ ایریا تھا خانوال اور اس کے آگے جو ساؤت سارا چل پڑتا تھا اور نائنٹیز کی دہائی میں کورٹن جو ہے انڈیا سے بھی زیادہ پروڈکشن پاکستان کی تھی اتنا پاکستان آگے جا رہا تھا کورٹن کے ایریا میں اور نائنٹیز کے بعد اس کی ڈیکلائن شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد اب ہم اپنا ٹارگٹ بھی لوکل انڈسٹری کا بھی نہیں ایچیف کر سکتے اس پہ فوکس کیا جائے اور سب سے بڑا پروڈم کورٹن فارمر کو آ رہا ہے کہ بیڈ اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی کراپ رسک میں آ جاتی ہے اور وہ گھبراتا ہے کہ اگلی دفعہ کورٹن لگانے سے اور وہ دوسری کراپس کی طرف سوچ ہو رہا ہے تو یہ ریسرچ پہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اچھا سیڈ چاہے امپورٹ ہوئے یا لوکل ڈیویلپ ہوئے مگر کورٹن کے لیے اچھا سیڈ فارمر کو دیا جائے اور یہ جو بہت سے کورٹن کے ریسرچ کے ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پی ایچ ڈی ریسرچرز بیٹھے ہیں مگر آج تک وہ ایک بیج بھی نہیں ڈیویلپ کر سکے آپ یہ دیکھیں کہ سنتے ہیں فلان ڈاکٹر نے نیا بیج ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کھیت میں جاتے ہیں جو بڑے بڑے پودے دیکھیں ان میں سے پیکنگ کرائی اور ان کو نیا نام دے کے وہ مارکٹ میں دے دیا اور مارکٹ میں بھی وہ فارمر کو نہیں دیتے وہ جو سیڈ مافیا ہے اس تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ فارمر کو اور لوٹا جائے تو یہ جو ریسرچرز بیٹھے ہیں یا یہ ان ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں انہیں ڈیڈ لائن دی جائے کہ آپ اچھا سیڈ لا سکتے ہیں ورنہ یہ یوں ہی حکومت پہ بوجھیں اور میرے خیال میں جو انہوں نے کارٹن کا حال کیا ہے یہ اداروں نے ان کی تو وہ جو ویجز بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ملک کا انہوں نے اتنا نقصان کیا ہے جو آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل اس کی بیس تھی کارٹن اور اور یہ جو پریکٹس چل رہی ہے کہ آپ آلریڈی اگزسٹنگ بیج سے سیلیکٹ کر کے اور اسے ایز ای نیو سیڈ لانچ کر دیں اس پہ بین ہونا چاہیے پروپر ریسرچ جو اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے پہلے مچورٹی وہ بیج مارکٹ میں نہیں آ سکتا ٹرائلز کے بغیر وہ ایمپلیمنٹو تاکہ کارٹن دوبارہ سے ریوائیو اور پاکستان کے ایکسپورٹس ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اور باقی چیزوں میں بھی فائدہ ہوئے اور جو یہ ہائیبریڈ اور ایوی وہیکلز کو ون پرشنٹ پہ لے آئی حکومت اس بجٹ میں ٹیکس کی وہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ اس سے انکریج ہوئی کی بیٹر فیول میلیج والی گاڑیاں اور لوکل انڈسٹری جو کہ بینیفٹ اٹھا رہی ہے کہ منوپلی کا وہ بھی فورس ہوئے کی کہ نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے پہ کہ ہائیبریڈ اور ایوی کی طرف آئیں اور ہمارے فیول امپورٹس بھی کام ہوئیں اور لوکل انڈسٹری کو پہلے بھی ڈیڈلائن دی ہوئی تھی کہ آپ لوکل منفیکٹرنگ کی طرف آئیں وہ انفورس کی جائے اور ان پہ پرائیس چیک کیا جائے کہ بہانہ تو وہ کرتے ہیں کہ جی ڈالر ریٹ آپ گیا ہے تو ہماری لوکل وہیکلز کی پرائیس آپ گئی ہے مگر جب آپ ڈالر کے آپ جانے کا ریٹ دیکھیں اور وہیکلز کا دیکھیں تو وہ میچ نہیں کرتا تو وہ پرائیس کنٹرول کی جائے لوکل انڈسٹری کی پرائیسز ڈاؤن لائے جائیں اور ان کا ہاں جی چاہے وہیکلز ہوں موٹر سائیکلز ہوں ہر چیز کیونکہ پہلے گاڑیاں امپورٹ ہوتی تھیں یوزڈ تو ایک ان پہ کامپٹیشن تھا چیک تھا لوکل انڈسٹری پہ اب کیونکہ امپورٹڈ وہیکل نہیں آرہی تو لوکل منفیکچر اپنی مرضی کی قیمت مانگ رہا ہے منوپلی بنا لی ہے اس کے علاوہ ایگری کلچر کو آلریڈی کافی ریلیف ملے اس بجٹ میں خاص طور سے فرٹلائزر کی طرف سولر پینلز کا اس طرح اور بھی ٹریکٹرز سستے کیے جائیں اس کے علاوہ باقی انپورٹس جو ہیں وہ بھی ڈاؤن لائے جائیں تاکہ ایگری کلچر اور فلرش ہو یہ ہے کہ پاکستان کو واپس ٹریکٹ پہ چلانا بہت بڑا ٹاسک ہے اور انشاءاللہ پاکستان اس حکومت کی قیادت میں ضرور انشاءاللہ واپس پروگریس کی طرف چلے گا شباہ شیف صاحب نے پہلے بھی بہت اچھے کام کیے ملک کے لئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گے اور یہ ہے کہ ایگری کلچر ہمارا بیک کون ملک ہے اور ہر موسٹلی ہمارے ملک کی انڈسٹری ایگری بیسٹ ہے تو ایگری کلچر کے لئے اور بہتر پالیسی لائی جائیں جو ٹیوول کا بل ہے وہ فکس ریٹ پہ منمم کیا جائے تاکہ فارمر کو ریلیف ملے ویسے یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ گندم میں فارمر کو بینیفٹ ہوئے اور ریلیف ملے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گندم کی پیداوار تھی بہت بہتر ہوئی ہے اور یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری ملک کی عمران احمد نیازی سے جان چھٹی ہے کیونکہ جو تباہی کر گیا ہے ملک کی اس سے نکلنا بھی بڑا ٹاس تھا اور ایک تو اس کی یہ بات تھی کہ وہ ملک جب حکومت میں تھا تب بھی تباہی کر رہا تھا اور کہتا تھا نکال دیا تب میں اور تباہی کروں گا وہ اس نے پروف کیا کہ انسٹیبلیٹی اور روز دھرنے اتجاج کر کر کے ملک کا جو نقصان کیا اور خیر اب تو چھپا پڑا ہے وہ کافی بلزل ڈرپوک انسان ہے وہ ایک مثال ہے کہ چوہ ہوتا ہے وہ شراب کی بوتل میں گر جاتا ہے جب بوتل سے نکلتا ہے تو باہر نکلتے ہی کہتا ہے ویر از دا کیٹ تو چلے انچالا بہت اچھا بجٹ ہے پاکستان زندہ باد کیوں بہت اچھا بہتا ہے